ہی ترہ جام ہے، یہاں پہ رسکو والے ہلکار بھی کھڑے ہیں، آرمی کے اپسر بھی، آرمی کے جوان بھی اور یہاں پہ کلٹرنا کی طرف مری مار روز کی بیچے کی طرف روڈ آٹی ہے وہ بھی بند ہے اور جو کلٹرنا کی طرف جنکشن آیا وہ بھی بند ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ درہ گلی کی طرف جاتی ہے، باڑیاں کی طرف جاتی ہے وہ بھی بند ہے ابھی میری رسکو کے ایک ہلکار سے بات ہی ہے ان کے مطابق جو ڈیڈ بارڈیز ہیں وہ نکالی گئی ہیں ٹونٹی ٹو اور ساری جو ہیں وہ کلٹرنا سے لے کر باڑیاں کی طرف جانے والی جو سڑک ہے وہاں پہ حزیز آباد ایک مقام ہے درہ گلی کے قریب وہاں سے انہوں نے وہاں سے پیچھے پیچھے انہوں نے ڈیڈ بارڈیز وہاں سے ریکاور کی ہیں ان کو وہاں سے لے کے آئے ہیں ادھر ایل ایس آرمی سکول آف روجسٹکس وہاں پہ میں اندر گیا تھا کیونکہ موبائل وہاں پہ علاو نہیں ہوتا آرمی ایریہ تو ان سے میری بات ہوئی ہے وہاں پہ آرمی آفیسار انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پہ دو آل مختص کی ہیں ڈیڈ بارڈیز کے لیے اور ڈیڈ بارڈیز کی شناخت بھی کی جا رہی ہے لوگ وہاں پہ جمع بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ بارڈیز ہوں وہاں یہاں پہ ہیں اس کے علاوہ ہم جہاں پہ انہوں نے دو آل مختص کی ہیں ڈیڈ بارڈیز کے لیے بھی کچھ در پہلے میں اپنی آئی ڈی سے لائف یہ گیا تو وہاں پہ مختلف جو یہاں پہ سنی میں کے پرائیوٹ ہسپیٹرز ہیں ہم لوگوں سے مری بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو زیتہ سے زیتہ جتنا ملکنہ سب کا فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاؤ کہ بارڈ کی یہ پوزیشن ہے کہ بارڈ جو بلکل جم چھوٹی ہے یہاں پہ اور مشینیں یہاں پہ آئی ڈی کی مشینگر کھڑی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو مشین کھانا بلکل نممکن سا ہو گیا کیونکہ دو دو لائنیں لگی ہوئی ہیں تین تین والدے اور جتنے بھی جو رسکیو انہوں نے ڈیڈ بارڈیز نکالی ہیں وہ اس روٹ سے نکالی ہیں اور آرمی بانوں نے بڑا لوگوں کے لیے سولوت کیمپ ایک بنایا ہے سانی بینک کے مقام کے پیر ہدر اور لندن میں بھی ابھی یہ میں نے آواز سنی ہے آرمی کے بھائی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رتی گلی تک جو آپریشن جاری ہے اس کے پیچھے کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ فور پہ فور گاڑیاں ہی پھانس چکی ہیں اور ابھی میں گاڑیوں سے بہت اونچا نظر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں جنہاں برف کے اوپر کھڑی ہیں بھائی چانہ مدسر واجسہ بلکل آپ یہ کسی عطا کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی جو لوکل لوگوں کا جوش و جذبہ میں نے دیکھا ہے وہ قابل دید ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تاب بھی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں وہ سائل کام آنا کہ باوجود لوگ ہر ممکن دعوان کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آرمی کے جو آئی افیشلز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ریسکیو 1122 کے پنڈی سے جو افیشلز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے میں نے ابھی ان سے تھوڑی ترکالے بات کی ہے اور ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ڈمہ سے عزیز آباد کی طرف جانے ہوگی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ ڈبل آن لگی ہوئی ہے اور یہاں سے لوگوں کا انفلاح بہت مشکل ہو رہا ہے اگر اسٹارٹ ہو گئی تو یہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا گاڑیاں تک ساری سٹارٹ کھڑی ہیں اور گاڑی کے اندر ڈرائیور کا انہیں بہت ضروری ہے گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں اور جند ازار لوگوں سے ہم ریسکیو گئے ہیں لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ کل ڈرمہ سے لے کر سانی بین کی طرف جانے والی سڑک کھلی ہوئی ہے اور وہاں سے آپ ٹینڈی جی ٹی روڈ کی طرف سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ہمارے کچھ دو سبرمین ٹال پلازا کی پر کھڑے ہیں ان سے میری اگزارش اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ وہاں سے لوگوں کو انٹر نہ ہونے دیں پلیز لوگوں کو واپس بیجنے کی سب توڑ کوشش کریں کیونکہ مری میں لوگوں کا آنا قطرہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ دو دن ہیں ابھی مزید موسیم فرادو تدارے